جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے وہ دو محورے سنے ہوں گے کہ اسمان سے گرا خجور میں اٹکا یا سر منڈواتے یولے پڑے یہی کچھ ہوا ہے پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور شباز شریف صاحب کے ساتھ کل جب یہ خبر آئی کہ ڈیلی میل نے جو لندن کا ایک اخبار ہے اس نے اپنی ویب سائٹ سے خبر ہٹا دی ہے اور شباز شریف صاحب سے معافی مانگ لی ہے مازد کر لی ہے اور الزام سے پیچھے ہٹ گیا ہے تو یہاں میرے خیال سے یوں لگ رہا تھا کہ کسی حلوائی کی دکان پر کوئی مٹھائی نہیں رہ جائے گی مٹھائی بانٹنے میں یہ مسلم لیگ نون سپیشلی بڑی تیز ہمیشہ تیز ہوتی ہے اور ہمیشہ آگے نکل جاتی ہے مٹھائی بانٹنے میں اور ہمیشہ جب بھی یہ مٹھائی بانٹتے ہیں ان کو یہ مٹھائی الٹی پڑتی ہے تو اب ہوا یہ کہ تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں ویسے تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ ڈیلی میل میں ڈیوڈ روس ڈیلی میل جو لندن کا اخبار ہے یہ وہی اخبار ہے جس نے نواز شیف صاحب کو کہا تھا پینٹ ہاؤس بیری کزاک مطلب لٹیرا یہ جو بیری جہاز لوٹتے ہیں وہ لٹیرا جس کی تیس جداد دیں ہیں اس پر نواز شیف صاحب کو ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ اس اخبار کے خلاف جائیں اس پر حرجان نہ کریں اس نے آپ کی بڑی عزت خراب کی ہے بلکہ بیزتی خراب کی ہے تو نواز شیف صاحب نہیں گئے اور کیوں کہ کیوں نہیں گئے اس کے پیچھے یہی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ یہ الزام ٹھیک ہو خیر اس اخبار نے ایک الزام لگایا کہ جب شیباز شیف صاحب پنجاب کے حکمران تھے تو انہوں نے زلزلہ زدگان کے جو دو ہزار پانچ میں زلزل آیا تھا اس کے جو برطانوی شہریوں کے جو انہوں نے فنڈز بھیجے تھے یا دوسرے فنڈز تھے وہ خرد برد کیے اور منی لانڈرنگ کر کے یہ وہ پیسہ لندن لے کے گئے برطانیہ لے کے گئے یہ مقدمہ چلتا رہا پھر جب شہزاد اکبر اتصاب ریکوری جو یونٹ کے سربراہ بنے تو انہوں نے اس پہ بڑی بڑی پریس کانفیسنز ہوئی دونوں طرف سے کہ شیباز ڈیویڈ روز جو ہے اس کے پاس بہت ثبوت ہیں ایک ٹویسٹ آیا کہ ڈیویڈ روز کے پاس بہت سارے ثبوت آ گئے ہیں نیب جو اس وقت کا نیب تھا عمران خان صاحب کے دور میں اس نے بھی بڑے ثبوت بھیجوائے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے بھی بڑے ثبوت بھیجوائے ہیں پھر ایک دوسرا ٹویسٹ آیا اس میں آیا کہ انہوں نے شباز شیف صاحب کو نیشنل کرائم ایجنسی نے بری کر دیا یہ خبر آئی سامنے اور یہ جب خبر سامنے آئی تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا ابھی ابتدائی طور پر یہ ایک ڈی سین آیا ہے اور اس میں مکمل کلیرنس نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ثبوت دیئے نہیں تھے یہ بھی ایک ٹویسٹ آیا پھر ایک دوبارہ ٹویسٹ آیا کہ نہیں ان کے پاس بہت سارے ثبوت ہیں اور اب شباز شیف فس جائیں گے اور اس دوران عمران خان کی حکومت چلی گئی شہزاد اکبر پتلی گلی سے نکل کے ملک سے باہر چلے گئے اور پھر شباز شیف صاحب جن پر فرد جرم جس دن آئید ہونی تھی وہ اس دن وزیراعظم بن گئے اور ان کے داماد جو علی عمران ہیں جو اس کیس میں بھی ہیں اور ان کے میرے خیال سے سلمان شہباز پہ بھی یہ غالباً یہ ہے کہ نہیں ہے بہرحال علی عمران لندن میں یہ ابھی مفرور ہیں تو خیر پھر ایک ٹویسٹ یہ آیا ایک دو تین دن پہلے دو تین سال کیس چلنے کے بعد کہ ڈیلی میل کو نے اپنی ویب سائٹ سے خبر اٹا دی ہے اور شباز شیف صاحب سے معافی مانگ لی ہے اب اس پر کل وہ جیسے میں نے کہا نا کہ مٹھائیوں کے ٹھیر لگ گئے اور شباز شیف صاحب کا ایک جذباتی ایموشنل وہ پتہ ہے مائیک توڑو پرفارمس دیتے ہیں کہ تجھے لڑکانا اور کراچی کی سڑکوں پہ زرداری اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گسیٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں ہے چھ مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر دی تو میرا نام شباز شریف نہیں ہے اور پتہ نہیں کہ سویس بینکوں سے پیسہ لے نہ لے آئے تو میرا نام شباز شریف نہیں ہے تو انہوں نے بڑا ایک جذباتی ٹوئیٹ مارا اور انہوں نے کہا کہ میں وہیں سربے سجود ہو گیا ہوں غالباً جہاں بیٹھے تھے وہیں سجدے میں گر گیا ہوں اور میں تین سال کی وہ جو کردار کشی کے بعد اللہ نے مجھے انصاف دیا مریم اور انگزیب تھوڑی سی اور آگے چلی گئی وہی مریم اور انگزیب جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ نواز شریف ایک نشہ ہے خیر وہ آگے چلی گئی انہوں نے کہا عمران خان کو اور شہزاد اکبر کو اس پر معافی مانگنی چاہیے ایک دن بعد ڈیویڈ روز صاحب کا ٹوئیٹ آ جاتا ہے ابھی مٹھائیاں چال رہی ہوتی ہیں ڈبوں میں مٹھائیاں ان کے گھروں میں پڑی ہوتی ہیں تو ڈیویڈ روز صاحب پچھلی مرتبہ شباز شریف صاحب جب جرمانہ ارجانہ کرنے گئے تو جرمانہ بھرا انہوں نے کیا وہ التوا لینے کا موینہ طور پر یہ جرمانہ ایک انہوں نے بھرا التوا لینے کا ہے یعنی عدالت سے اگلی تاریخ لینے کا نو مرتبہ ویسے ڈیلی میل نے بھی اس میں اگلے وہ لیا کیا اس کو کہتے ہیں التوا لیا اگلی تاریخ لی تو یہ یہاں ہمارے جیسے نظام انصاف تو نہیں کہ دادے نے مقدمہ کی یا پوتا بھی بھگت رہا ہے وہاں تو وہ التوا لینے کے پیسے لگتے ہیں وکیلوں کے اور وغیرہ تو اب اس مرتبہ شباز شریف نے التوا لینے کوشش کی تو انہوں نے نہیں دیا کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں اور جج میتھیو کا یہ بھی ایک ریمارک سامنے آئے تھے اس سماعت میں کہ جب ان کو بتایا گیا کہ ہمارا کلائنٹ پاکستان کا وزیراعظم ہے تو اس نے کہا پھر کیا ہوا میرے لیے وہ ایک کلائنٹ ہے یعنی ادھر ایک سائل ہے وہ بھی ایک عدالت میں ویسی ہے جو دوسرا ہے یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہٹو بچو وزیراعظم صاحب تشریف لارے ہیں کئی مرتبہ تو ایسی بھی پیشیں آئیں کہ جس پر اتنا پروٹوکول ہوا کہ جس جاج نے ہیرنگ سننی تھی وہ باہر رہ گیا شباز شیف صاحب اندر آگئے یہ پاکستان میں خیر ہمارا اس لیے تو ایک سو بیس میں نمبر پر ہمارے عدلیہ ہے اور نظام انصاف کا جنازہ بغیر ہی دفن ہو گیا ہے خیر اب ڈیویڈ روز صاحب نے وہ جو ابھی مٹھائیاں چل رہی تھی چائب میں سے دھوان اٹھ رہا تھا جو مٹھائی کے ساتھ کھایا جا رہا تو ان کا ٹویٹ آ گیا کہ ہم نے ایک الزام سے معافی مانگی ہے وہ الزام کیا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو یہ جو فنڈز زلزہ زدگان کے فنڈز خرد برد ہیں یہ یا منی لانڈرنگ والا جو پیسے وہاں سے لے جائے گے مبینہ طور پر اس کا نیب نے ریفرنس بھیجا تھا نیب میں ریفرنس ہے حالانکہ اس کا نیب میں ریفرنس نہیں ہے اس پہ ہم نے معافی مانگی ہے باقی دو الزامات پہ ہم قائم ہیں مبینہ طور پر ایک کہ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ ہوئی ہے یعنی پیسہ پاکستان سے برطانیہ لے جایا گیا ہے دوسرا مبینہ طور پر یہ فنڈز خرد برد کیے گئے ہیں اب یہ ٹویٹ آیا اور آتے ہی خیر سے وہ باقی مٹھائیوں پہ تو مکیاں بیٹھ گئیں اب صورتہ علیہ ہے جو اس کیس کے بارے میں صورتہ علیہ ہے میرا تو دل ابھی تک نہیں مان رہا کہ شہباز شریف صاحب نے غریب زلزلہ زدگان کے پیسے کھائیں ہوں گے اور باہر لے جائے ہوں گے یا ان کے دماد نے یا ان کے خاندان نے لیکن یہ ایک لیدہ بات ہے کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں ٹی ٹی راج کمار بن گئے وہ اور سولہ عرب کے منی لانڈرنگ کیس سے وہ یوں مکھن کی طرح نکل گئے اور جب میں یہاں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہاں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں بہنوں کا جو اجدادیں کھا حق کھا جاتے ہیں زکاة اشر کھا جاتے ہیں حج میں کرپشن کرتے ہیں عمرے میں کرپشن کرتے ہیں مکہ مدینہ کے نام پہ کرپشن کرتے ہیں اور جب میں یہاں دیکھتا ہوں کہ لوگ چار مرلے زمین کے لیے باپ اور ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں جب یہ اپنا اخلاقی جنازہ دیکھتا ہوں تو پھر لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ابھی بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ مجھے حالانکہ پتا ہے کہ وہ ہاؤس آف شریف نہ ایون فیلڈ کی رسید دے سکے نہ وہ سولہ عرب منی لانڈرنگ میں حالانکہ وہ بری ہو چکی ہیں نہ اس میں پراپر مقدمہ نہیں ہے سو گواہ تھے اور سترہ ہزار ٹرانزکشنز تھیں یعنی بینکوں کے پیسے نکالنے لانے سات والیم سے سو گواہ تھے پتہ نہیں چار ہزار صفات تھے اس سے بھی خیر سے پتلی گلی سے نکل گئے خیر یہ ایک عدالت یہاں ایک عدالت اوپر ہے تو جب نیب ختم کر دیا جب سارا کچھ ہی ختم کر دیا نکل نہیں تھا اب خیر مجھے پھر بھی میں ان کو شک کا فیدہ دیتا ہوں شک کا فیدہ یہ دیتا ہوں کہ آپ نے ہو سکتا ہے پیسے نہ کھائیں آپ نے جیسے آپ کہتے ہیں دھیلے کی کرپشن نہیں کی اگر کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے وہ کرامویل جو ایک انگلینڈ والا تھا اس کی طرح قبر سے نکال کر کھمبے سے لٹکا دے خیر جذباتی آپ کا ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ڈیلی میل نے خبر اٹا دی ڈیلی میل نے ایک الزام سے معافی مانگ لی ڈیوڈ روز جو اس خبر کا پیچھے تھا اس نے کہا ہے کہ ہم ایک الزام سے دست بردار ہوئے ہیں دو سے نہیں ہوئے دو کیا مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور مبینہ طور پر زلزل زدگان کے فانڈز میں خرد برد تو اب اگر ان دو الزامات سے وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے جیسے ڈیوڈ روز نے ٹویٹ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بری ہو گئے ہیں تو اب صورتحال کیا ہے یہ لندن ہے برطانیہ ہے میں نے کہا پاکستان تو ہے نہیں کہ جہاں میں کسی پہ بھی الزام لگا دوں میں اگر شباز شیف صاحب پہ یا عمران خان صاحب پہ یا کسی پہ الزام لگا لوں کہ انہوں نے میرے گھر میں چوری کی ہے وہ میرے خیال مقدمے میں عدالت چلے جائیں تو پچاس سال لگ جائیں گے چالیس سال لگ جائیں گے تیس سال لگ لیں گے بیس سال لگ جائیں گے دس سال لگ جائیں گے لوگ تنگ آ جائیں گے کہ یا یہ کیا ہے یعنی یہاں کوئی الزام لگانا پگڑی اچھالنا جھوٹا سچا اور پھر ثابت کرتے رہو کوئی عدالتوں میں شنوائی نہیں ہوتی تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ وہ بھارتی فلم میں نہیں سنی دیول کہتا ہے تاریخ پہ تاریخ لیکن یہ لندن ہے یہاں آپ وزیراعظم پاکستان ہیں میں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ اب آپ وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں آپ وزارت داخلہ کے انڈر ہے خود مختار نہیں رہا اس وزارت داخلہ کے انڈر جس کے وزیر رانہ سناؤلہ ہیں اور آپ اس کے وزیراعظم ہیں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ چیر میں نیب آپ کی ہیں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ نیب نے ہو سکتا ہے دست برداری کی ہو کہ ہم نہیں ثبوت دینا چاہتے یا جب انہوں ثبوت مانگے ہوں تو نہیں دیئے ہوں یا جو بھی ہوا یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ آپ نے آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کی ہے اور یہ آپ نے کوئی جیسے کہ بکول ڈیوڈ روز کہ آپ نے آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کی اور وہ جرمانہ بھی بھرا یعنی وہ جو جرمانہ آپ نے بھرنا تھا پیسے دینے تھے وہ بھی بھرے اور صرف اس لیے کہ فیس سیونگ مل جائے یعنی یہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ ڈیوڈ روز نے کیا ٹوئٹ کی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سچے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ چونکہ سچے ہیں آپ چونکہ ٹھیک ہیں میرا میں ماننا ہے فرض کر لیتے ہیں آپ سچے ہیں آپ ٹھیک ہیں ڈیلی میل غلط تھا لیکن آپ ڈیوڈ روز نے چونکہ ٹوئٹ کر دیا اور آپ کی جیت کو مشکوک بنا دیا اور یہ برطانیہ ہے لہٰذا اب آپ کو ڈیوڈ روز کے خلاف ہرجانہ کرنا چاہیے ڈیلی میل پر ہرجانہ کیس کرنا چاہیے اور شہزاد اکبر پر ہرجانہ کیس کرنا چاہیے جن کا بھی ایک ٹوئٹ آ چکا ہے پتہ نہیں وہ کس ملک میں ہیں جہاں سے وہ ٹوئٹ کر چکے ہیں کہ یہ تو لگتا ہے نیب جو آج کا نیب ہے یہ لیٹ گیا تھا اور یہ آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے تو اب شباز شیف صاحب اگر آپ میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں کھائے ہوں گے پیسے آپ صحیح ہوں گے آپ درست ہوں گے اب آپ کو اپنی اس جیت کو پکا کرنے کے لیے ڈیلی میل پر مقدمہ ہرجانہ کرنا ہوگا ڈیویڈ روز پر ہرجانہ کرنا ہوگا اور شہزاد اکبر پر ہرجانہ کرنا ہوگا برطانیہ کے عدالت میں کہ میری کردار کشی کی گئی ہے اور جب آپ خبرہ پٹا چکے ہیں اور جب آپ معذرت کر چکے ہیں اس کے بعد ڈیویڈ روز نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہم ایک الزام سے ہٹے ہیں ابھی دو الزام جو ہم نے تین الزام دو الزام اور ایک بات الزام یہ کہ منی لانڈرنگ ہوئی مبینہ طور پر مبینہ طور پر فانڈز خرد برد ہوئے زلزر زدگان کے اور تیسرا یہ کہ شہباز شیف نے مبینہ طور پر جرمانہ ادا کیا اور اوٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کی ہے تو ان تین چیزوں سے پھر میری کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے لہٰذا ان پر ہرجانہ میں کرتا ہوں اور برطانیہ ہیں وہاں آپ کو فوراں انصاف مل جائے گا دیکھیں اس وقت شہباز شیف صاحب پاکستان کوئی ایک ڈالر کی ضرورت ہے ہمیں نہ ڈار مل رہا ہے ڈار صاحب نہ ڈالر مل رہے ہیں کسی پاکستانی کو نہ ڈار مل رہے ہیں نہ ڈالر مل رہے ہیں آپ کی سات مہینے کی بدترین پفارمس صاحب کے سامنے ہیں آپ کو چاہیے کہ کوئی ایک ارب ڈالر کے قریب ان پر مقدمہ کریں یا پانچ ایک میلین ڈالر کے قریب مقدمہ کریں جتنے ڈالر آ جائیں گے اچھی بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے اتنا زیادہ تو تین سو ڈالر ہی کرتے ہیں ایک سو ڈالر ڈیلی میل پر ایک سو ڈالر ڈیور روز پر ایک سو ڈالر ہرجانہ اس پہ شہزاد اکبر پہ اور یہ جیت جائیں اور پھر میں آپ کے حالانکہ کل جب خبر آئی تھی کہ ڈیلی میل نے مازد کر لی اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ خبر اٹا دی تو میں نے بھی دو ٹی وی چینلز پر آپ کو مبارک بات دی تھی اور کہا تھا کہ ایزے پاکستانی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ ادھر کیس جیتے ہیں لیکن آج میری خوشی میں بھی رانگ میں بھانگ ڈال گیا ہے تو اب میں نے بھی اپنی مبارک بات آپ اپنی واپس لیتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف ارجانہ کریں گے ان تینوں کے خلاف ڈیورڈ روز کے خلاف ڈیلی میل کے خلاف شہزاد اکبر کے خلاف اور آپ جیتیں گے اور پھر ہم میں آپ کے ساتھ ڈھولکی میں شریک ہوں گا اور آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ سچے تھے آپ نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی اگر آپ نے نہیں کیا ہرجانہ کیس اور ہرجانہ کیس نہیں جیتا تو پھر یہ بھی ہوگا کہ وہ دو الزامات پر قائم ہیں پھر یہ بھی ہوگا کہ آپ کی آوٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے پھر یہ بھی ہوگا کہ دال میں کالا ہے پھر یہ بھی ہوگا کہ آپ کی جیت ٹوپی ڈراما ہے مشکوک ہے ناٹک ہے اور ایک فیس سیونگ ہے تو شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ اسمان سے گرا خجور میں اٹکا اس وقت آپ خجور میں اٹکے ہوئے ہیں آپ کی جیت خجور میں اٹکے ہوئے ہیں اور شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ سر مندواتے یولے پڑے مجھے بھی پڑے تھے جس پر میں نے آپ کو مبارک بات دینی کوشش کی تھی لیکن میں نے اپنی مبارک بات واپس لے لی ڈیویڈ روز کے ٹویٹ کے بعد ہولڈ کر لیے میں آپ کو دوبارہ دوں گا اگر آپ نے ہر جانا کیا اور جیتا نہیں کیا تو ٹوپی ڈراما ناٹک اور اسمان سے گرا خجور میں اٹکا اور سر مندواتے یولے پڑے شباز شیف صاحب آگے قدم بڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ بات